الحمد للہ رب العالمين اگر اللہ نے وہ جلاسیم ہی نہیں رکھے تو چڑے تو کیا کرے گی یہ تو بہر بہانے ہوتے ہیں نا کہ جب کچھ بسا ہوا آجی مجھے جن آتا ہے جب گیاں بی بی خوشنا ہوں جن نہیں آئے گا نا اور کیا آئے گا پہلے تم ٹیسٹ کراؤ اگر تمہاری ریپورٹیں دونوں ٹھیک ہیں تو پھر سورت یوسف پڑھ کے دعا بھانگا کرو اور اگر واقعیتاً تم پر کچھ جن شیطان کا اثر ہے سورت البقرہ ٹیل فون میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو انشاء اللہ دو چاہتے ہیں میں سب ٹھیک ہو جائے گا میں قرآن پر کھولتی ہوں پڑھنے کے لیے تو سورت طلاق والی جگہ جو ہے کھلتی ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ تمہیں طلاق ہوں گی اس میں تو الٹا طلاق سے منع کیا گیا ہے وہ قرآن کھولو نا عادت بن جاتی ہے وہی جگہ کھلتی ہے اس کے لیے بھی اس بیچاری کو اللہ نہیں دی تم اور قرآن کھولو میرے سامنے میں دیکھو طلاق نکلتی ہے وہ ایک عادت بن جاتی ہے اسی جگہ کچھ کھولتے رہو وہی کھولے گی کچھ نہیں ہے اس سے طلاق نہیں ہوتی احرام کی عادت میں کنگی کرنے لگی مگر روک دی ایک دو بال گر گئے کچھ نہیں ہوتا دو چار یار خیرات کر دو بھئی آج کل مجھے بڑا افسوس لگتا ہے سچی بات ہے کہ آج کل عمرہ کتنا کوئی مشکل ہے انڈیا مگرہ دیش پاکستانے میں کتنا دیر لگی آٹھ گھنڈے لگ جائیں تو آٹھ گھنڈے میں اگر بی بی تم کنگی نہ کرو می کپ نہ کرو تو کیا فرق پڑ جائے احتیاط کرو بھی عمرے میں نہیں کروی بس نہیں کروی ہے ان کو یعنی عمرے میں بھی اپنے مکپ کا اور کنگی پٹی کا خیال ہے بس عورت کے لیے حالت احرام میں میندی لگانے کی اجازت ہے جی اس میں خوشبو ہوتی ہے نہیں لگا سکتی میں نے حضرت کیا کہ ان کو احرام کے اندر بھی صرف اپنے مکپ کپی کریں وہ اللہ کی بندی تمہیں اتنا شوق تھا احرام سے پہلے لگا لیتی نا کہ میں نے ملا کرنا ہے تو پہلے لگاؤ میندی بلکہ عورت کے لیے تو سنت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میندی سے خالی نہ رہیں ہمیشہ میندی لگائے اب اس کو شوق ہوا ہے عمرے کے بعد اس کا کیا ہی لائے راستے میں دیکھا ہوگا نا میندی بیٹنے والی بیٹی ہوتی ہیں میں نے کہا مکہ مدینے کی میندی ہے سبحانہ وہ بھی مکہ مدینے کی نہیں ہے مکہ مدینے میں میندی نہیں ہوتی یہ آپ کے ملک سے آتی ہے یہاں کہیں دیکھا ہے آپ نے میندی کا پودا دنیا کی محبت کم ہو جائے اللہ اصول کی محبت بڑھ جائے تو اللہ علو کے ساتھ رہے ان کی صحبت اختیار کریں تو ٹھیک ہو جائے گا سلام ایک ٹائم میں اگر کوئی آدمی تین طلاق دے بیوی وہ تین ہوتی ہیں تمام ائمہ اربع کا اتفاق ہے کہ تین تین ہیں ایک ایک ہے اچھا ویسے کبھی تجربہ کرو ہو کہ کھڑے ہو کہ ایک آدمی کو تین تھپڑ مارو کیا وہ ایک گنتا ہے یا تین گنتا ہے ایک اکل کے سوال مثال لے لو تمام ائمہ اربع کے اتفاق کو تین طلاق ہے صرف بعض علماء اہل حدیث رحمہ اللہ تعالی اس کو ایک کہتے ہیں لیکن جمہور کا فترہ تین پر ہے